موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں انجیا وائس میں ہوں آپ کے ساتھ شلپت عمر اُلترہ کھن واسیوں کے لیے اچھے دن آنے والے ہیں جہاں پہاڑ کے وکاس کے لیے صوبی کی تریوین سرکار نے ریڈ کارپٹ بچھا دیا ہے اگر یوچڑا کے مطابق سب کچھ ٹھیک ٹاک رہا تو آنے والے سالوں میں یواؤ کو پردیش میں ہی روزگار مل سکے گا اور پہاڑ سے ہو رہا پلائن بھی روکا جا سکے گا یعنی کہ تریوین سرکار کے پریاس سے اُلترہ کھن کے لوگوں کے اچھے دن آنے والے ہیں تو اترہ کھن میں اُدیوگی کی کرن کو بڑھاوا دینے کے لیے پہلی بار آج اور کل انویسٹرز سمیٹ ہونے جا رہا ہے پی ایم نریندر موڈی سہیت کے اندری منتری بھی اُترہ کھن پہنچ چکے ہیں پی ایم موڈی انویسٹرز سمیٹ کا آج 11 بجے کے آس پاس اُدھخاتن کرنے والے ہیں 11 بج چکے ہیں اور ایسے میں کچھ ہی دیر بعد آج اس انویسٹرز سمیٹ کا اُدھخاتن پی ایم نریندر موڈی کے دوارہ کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کارکنم کی شروعات ہوگی اور آج اس انویسٹرز سمیٹ کو تمام اُترہ کھنوا سے بہت امید بھری نظروں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ روزگار کی اپار سمبھاؤنائی اس انویسٹرزز سمیٹ سے جوڑ کر کہیں جا رہی ہے ایسے میں ظاہر سی بات ہے اگر یوہ کو روزگار مل پائے گا تو جو پلائن کے سمجھتے ہیں اترہ کھن میں سب سے زیادہ جس سے یوہ پر بھاویت ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سالف ہوتی نصر آئے گی کیونکہ جب روزگار پردیش کے اندر ہی انہیں اپلاپت ہوگا تو پھر ایسے میں انہیں باہر جانے کے ضرورت ہی نہیں پڑے کی اس طرح سے انویسٹرززز سمیٹ میں پیم نریندر موڈی کے ساتھ ساتھ کئی کینٹریاں منتری بھی شامل ہونے جا رہے ہیں کئی بڑے نویشک انویسٹرزززز سمیٹ میں پہنچ چکے ہیں یعنی کی ساری تیاریاں پوری ہو گئی ہے اب بس انتظار ہے پیم نریندر موڈی کے منج پر پہنچنے کا تو دیرہ دون دوارے پر آج پیم نریندر موڈی رہنے والے ہیں بتا دے آپ کو تازاب چیچ کے مطابق وہ یہاں پہنچ چکے ہیں اور صبح صبح نوو بج کے اسپاس کے بعد یعنی کی نوو بج کو چلیس منٹ پر وہ دلی سے دون کے لیے روانہ ہوئے اور اس کے بعد پھر دس بچ کے 25 میٹ پر دہ ردون جولی گرینچ ائرپورٹ پر پہنچے اس طرح سے منٹ چو منٹ پورا کارکرم پیم نریندر موڈی کا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ساری دس بچے جولی گرینچ ائرپورٹ سے دون کے لیے وہ روانہ ہوئے ہمارا بجے کاؤن کا کارکرم ہے انویسٹر سے سمجھ کاؤت کارٹن ان کے دوارا ہونا ہی گیارہ بج چکے ہیں بس کچھ ہی پلوں میں وہ منچ پر پدھا کر اس کارکرم کاؤت کارٹن کرتے نظرائیں گے اس کے بعد پھر دوپہر ایک بجے تاکیس انویسٹر سے سمجھ میں پی این مریندر موضی موجود رہیں گے اور پھر ایک بچ کے پانچ منٹ پر انویسٹر سے سمجھ سے ائرپورٹ جوونی کر можемد pennabar کے پیچے مختلف کے پیچے سالیں گے سوائے بجے کرتے مستقر موجود سے جول stabilik transfer تہردون پہنچ گے اور تعلیس ٹھولPER تیور کے پیارے پانچ مutch ب کا پر تالتے ہیں تو ترہ کن میں انویسٹر سے سمجھ کو لیکن سرکشہ پہے 오ستایا ایک چہ کurs بند سرکشہ میں کہیں بھی کوئی بھی جوک نہ رہ جائے اس کے لیے شاسن اور پرشاسن پوری طرح سے مستعد نصر آ رہا ہے گھوپیا ویبھاگ بھی ایلٹ پر ہے اپر پولیس مہاندیشک اپراد اور کانون ویوستہ اشوک کمار نے سرکشہ کرمیوں کو VVIP duty کے دوران نردھاریت سمیسے تین گھنٹے پہلے ہی اپنے duty کے سمبند میں جانکاری پراد کرنے کے نردیش دیئے انہوں نے سپیش کیا کہ سرکشہ کرمی duty اس تھل اور اس کے اسپاس کے اس تھان کو بھلی بھاتی چیک کر لیں کوئی بھی سندگ دیوستو یا پھر سندگ دیویاکتی اگر ملتا ہے تو تورنٹ اس بات کی سوچنا اپنے اچھ ادھیکاری کو دے تاکہ تورنٹ ایکشن کیا جا سکے اور اس پوری خبر پر اور زیادہ جو انکاری کے ساتھ دہردون سے ہمارے ساتھ ہمارے سموادہ تک گیانیندری تیواری جڑکے ہیں ان کا عروف کرتے ہیں گیانیندری کس طرح کی تصویر آپ کے سامنے زردرشکوں کو دکھائیں بلکل ہم دکھانا چاہیں گے ہمارے ٹھیک پیشے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ جو رائیپور کا اسٹیڈیم ہے یہاں جو کاری کرم جو ہے اندر چل لائے اور پردان منتری نریندر موڈی جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور جو انویسٹر سمیٹ ہے اس کی جو سروات ہے وہ ہونے والی ہے اور وہاں کاری کرم مستل پہ جو ہے پردان منتری پہنچ چکے ہیں تھوڑی ہی دیر میں جو ہے کاری کرم کا جو سروات ہے وہ ہو جانا ہے اس کے بعد سے جو ہے اتراخن کا جو یہ پہلا جو ہے کہیں گے کی اتراخن کے اتیاس میں پہلی بار اس طرح کے کاری کرموں کا جو آئیوجن ہے وہ کیا گیا اور کہیں نہ کہیں جو نیوشکوں کا جو مہاکمب ہے وہ آج سے شروع ہو رہا ہے دو دیوشی جو مہاکمب ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور جس طرح سے کئی مہینے سے اس کی جو تیاریاں تھیں وہ کی جا رہی تھی اور کہیں نہ کہیں اس کی برانڈنگ جو ہے کافی سرکار جو پہلے سے شروع کر دی تھی اور جس طرح سے صوبہ سے ہی یہاں جو نیوشک ہیں ان کا آنا جانا لگا ہوا ہے اس کے علاوہ جو پردیش کے منتری ہیں منتری بھی اس کاری کرم میں موجود ہیں اور تقریباً ڈیڑھ ہزار جو دیش کے نیوشک ہیں وہ اس کاری کر میں موجود ہیں بیدیشوں سے بھی کئی کمپنیاں جو ہیں وہ اتراکھن کی طرف روک کر رہی ہیں وہ یہاں انٹرسٹ دکھا رہی ہیں تو وہ بھی نیوشک جو ہیں بیدیش وہ بھی اس کاری کر میں موجود ہیں ڈیڑھ ہزار جو نیوشک ہیں وہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ جو دیش بر سے تقریباً ڈیڑھ ہزار جو نیوشک ہیں وہ اس جو انویسٹر ہے اس میں سملیت ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں چھوٹے اور بڑے جو انویسٹرز ہیں وہ اتراکھن کی طرف روک کر رہے ہیں جن میں پتنجلی سیلے کے بڑے بڑے جو برانڈ ہیں وہ یہاں ہے ان کے جو پرتینیدھی ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں اور کہیں نہ کہیں اتراکھن میں جو نیوشک پہلے سے جو یہاں پر اپنے ادیوگ لگائے ہوئے ہیں وہ ان کی بھی سرکار کی کوشش یہ بھی ہے کہ ان کے جو یہاں پہ جو دیوگ لگے ہیں وہ پہاڑوں میں جائیں تو خاص طور پر سرکار کی یہ منصہ ہے جو اتراکھن کے پہاڑی راجے ہیں وہاں پہ جو روجگار کو بڑھانے کی جو قواعد ہے سرکار کی اس دیشترزہ میں کام کر رہی ہے اور سرکار نے یہی سوچ کے یہ پلاننگ کی ہے کہ جو 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 نو جیلے ہیں اتراکھن کے جو پہاڑی جیلے ہیں ان جیلوں میں جو ہے وہ بیپار کو بڑھایا جائے اس لیے جو نیوشک ہیں ان کو جو ہے کئی طرح کے جو لبھاؤں نے جو جو وادک کیے گئے تھے اور کہیں نہ کہیں کیبینٹ کی بیٹھکوں میں کئی بھومی شمندیس ایسے پرستاؤں بنائے گئے ہیں جو نیوشکوں کے لیے لافدائق ثابت ہو رہے ہیں پرستاؤں بنائے گئے ہیں ساتھ ساتھ نیوش پرستاؤں پر ایم ایم ایو بھی ہوئے ہیں اور گرافکس کے مادھیام سے ہم اپنے دلشکوں کو ٹی وی سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں کہ کن کن زلوں میں کتنے ایم ایو سائن ہوئے ہیں کتنے کروڑ کا نیوش چمولی کی بات کرے دیردون کی بات کرے رود پلیاغ چمپاوت پیثورا گھڑ بھاگیشور اترکاشی اور روزگار کی کتنی سمبھاونا ہے ان تمام زلوں میں اس انویسٹر سے سمیٹ کے ذریعے ڈیانیندر تیواری ہمارے ساتھ ہمارے سمواداتا لگاتار بنے ہوئے ہیں ڈیانیندر پروتیک شیطروں کے وکاس کی اکرم بات کرے تو آج سے پندرہ سولہ سال پہلے بھی جب انڈسٹریز وہاں پر لگائی گئی تھی سرکار کی طرف سے جو سمیٹ کی سرکار تھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اب ستھتی پوری طرح سے بتل جائے گی تصویر پوری طرح سے بتل جائے گی لیکن کافی حد تک اب تک اس تصویر میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں وہ سپنا ساکار ہو پایا ہے جس طرح کہ اتراخن کا سپنا اندولنکاریوں نے دیکھا تھا وہ ساکار ہو سکا ہے ایسے میں اس بار سرکار جو سپ نے دکھا رہی ہے اس پر کتنا مشواس کیا جائے بلکل جس طرح سے آپ نے بات کی میں بتانا چاہوں گا کہ اتراخن جو ہے راجے اندولنکاریوں کی دین گئی ہے اور اٹھارہ سال ہو گئے اس پردیس کو بنے ہوئے لیکن جو پردیس کی منصہ رہی ہے یہاں کی جنتہ کی جو منصہ رہی ہے کہ جو یہاں کے پہاڑی راجے ہیں جس وجہ سے اس راجے کا نرمان کیا گیا ان راجیوں میں لوگوں کو جو روجگار ہے وہ مہایا ہو لیکن جب سے راجے بنا تب سے ہمیشہ سے یہ سمسیا رہی ہے اٹھارہ سالوں میں لگاتار جو پلائن کے آکڑے ہیں ہر سال بڑھتے گئے ہیں لوگ جو ہے وہ پہاڑوں سے پلائن کر رہے ہیں دوسرے راجیوں کی طرف رکھ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں سرکار کی ہمیشہ سے یہ سمسیا رہی ہے اور اس بار سرکار نے اس دیسہ میں ایک بہتر جو قدم ہے وہ اٹھایا ہے سرکار کی کوشش تو رہی ہے لیکن بابجود اس کے اتراخن کے یو آو کی ہمیشہ سے اپنے سرکار کے ساتھ ایک شکایت رہا کرتی تھی کہ انہیں روزگار کے وہ موقع اپلا بڑھتے پردیش کے اندر نہیں ہو پاتے جو انہیں پردیش کے باہر جا کر مل پاتے ہیں ایسے میں یو آو کی اس شکایت کو بھی دور کرنے کی کوشش بلکل یو آو کی شکایتوں کو شاپ طور پر جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش جو ہے سرکار نے اس بار کی ہے اور جس طرح انویسٹر سمیت میں تقریباً ڈیڑھ ہزار جو نویشک ہیں کئی جو کمپنیاں ہیں وہ اتراخن کی طرف انٹرسٹ جو ہے وہ دکھا رہی ہیں اور جس طرح سے پہاڑی راجیوں میں جو ہے جو ہے یہ کمپنیاں جو جا کے اپنا یدیوگ جو ہے لگانے کی بات کر رہی ہیں کیونکہ جو اتراخن کا بھوگولک جو استطیق ہے پہاڑی جو حصہ ہے کافی زیادہ ہے لیکن جو تیرہ جیلوں میں سے تین ایسے جو جیلے ہیں انہی جیلوں میں جو میدانی جو چھیتر ہیں وہاں پہ پہلے سے جو دیوگ ہیں وہ استطاپیت ہیں لیکن جو پہاڑی جیلے ہیں وہاں کے جو جنتہ ہے لگتار جو ہے اس طرح کی سمسیہ سے روزگار کی سمسیہ سے گرسی تھا اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان سمسیہوں کی وجہ سے انہیں جو میدانی علاقوں میں آنا پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جادے سے جادے جو گاؤں ہیں اتراخن کے وہ خالی ہو رہے تھے ایسے میں سرکار کے لیے ایک چنتہ کیا بھی سے تھا کہ جو پلائن ہے وہ ہے اور کہیں نہ کہیں پلائن کی وجہ یہی رہی ہے کہ جو وہاں پہ جو روزگار نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار نے اس دیسہ میں قدم اٹھایا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ نیویشک کس طرح سے سمجھوتے کرتے ہیں سرکار